اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل پاکیزہ کی چینل آپ سبی کو عید العدا کی بہت بہت مبارک بات میں امید کرتی ہوں سبی نے بہت انجوائی کیا ہوگا اور اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے آمین تو چلیے آج ہم بناتے ہیں بہت بڑی مزے کی ریسپ بیجا مسالہ ریسپی آپ کے ساتھ شہر کریں گے بہت مزے کی بنتی ہے اور سب سے بڑی بات جو اسمیل ہوتی ہے بھیجے میں اس کو ہم کس طرح دور کریں گے سارا طریقہ آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا ہے تو ویڈیو کو پلیز پورا دیکھئے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر دو عدد بھیجے لیے ہیں اور تین میڈیم سائز کا ٹاماتر ہم نے بلکل باریک چاپ کر لیا ہے چار ہری مرچے ہیں اور یہ دیڑھ انچ کا عدرک کا ٹکڑا اسے بلکل باریک لمبائی میں ہم نے کاٹ لیا ہے اور یہاں پر تین عدد ہم نے میڈیم سائز کی پیاز لیا تھا اور اسے بلکل باریک ہم نے چاپ کرنا ہے بلکل جتنا ہو سکے اتنا باریک چاپ کرنے اور ایک چمچ لسن کا پیسٹ آدھا کپ دہی ہمیں چاہیے اور جو سپائسی مسالے ہیں وہ آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہاں پر چولے پر رکھ دیا کڑائی اور اس میں دیڑھ گلاس ہم نے پانی رکھ دیا پندرہ دانے کالی میریچ کے اور پانچ لونگ تین کلیاں لسن کی بگڑ چھلی ہوئے تھوڑا سا ہم کچن لیں گے تاکہ سارا فلیور ہمارے پانی میں آ سکے آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے اور اسے ہمیں کور کر کے کک کر لینا ہے جب تک ہم پکائیں گے تاکہ اس میں اچھے سے پانی میں اُبالا سکے تو تقریباً پانچ مندر تک ہم نے اسے کک کیا اور اچھی طرح سے پانی میں اُبالا چکا ہے اب ہم ڈال دیں گے اس میں بھیجا جو ہم نے پانی میں ڈیپ کر کے رکھا تھا یہ اس میں اس وقت ڈال دیں گے اور اسے ہم ہائی فلیم پہ کک کرنا ہے تقریباً تین سے چار مندر کے لیے تو یہ دیکھیں چار مندر ہو چکے اسے کک ہوتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی جو نسے ہیں بلکل اوپر بلیک بلیک سی آ چکی ہے تو بہت ایزیلی اسے یہ نکل جائے گی آپ نے ہلکے سے اسے نکالنا ہے بلکل یہ نسے نکل جائیں گی اور اس کی ساری اس میل ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے پہ ہم نے کڑائی رکھ دیا اور اس میں ہم آدھا کپ تیل ڈال دیں گے آپ اسے گھی سے بھی بنا سکتے ہو اور جو پیاس کو ہم نے فرائی کیا تھا بلکل بارک سا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہمیں اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ ہلکا گولڈن کلر اس میں آ جائے تب تک ہم اسے کوک کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو پیاس کا کلر گولڈن ہو چکا ہے ہلکی پنک ہو چکی ہے اس وقت ہم ڈال دیں گے لسن اور ادھرہ کا پیسٹ اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے بھون لینا ہے تاکہ جو اس کی سمیل ہوتی ہے کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے اب جو ٹاماتر ہم نے چاپ کیا تھا وہ سارا ڈال دیں گے اور تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس میں اب جائے گا نمک نمک آپ نے اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ڈالنا ہے جتنا آپ کو نمک پسند ہو آپ ڈال دیں کارٹر ٹیس پون ہم اس میں حلدی پورڈر ڈالیں گے ایک چمچ بھر کر کشمیری ریڈ چلی پورڈر ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ تیکھی والی لال میرچ پورڈر اور ایک چمچ دھنیا پورڈر ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ مسالے اچھے سے بھون جائے تو اسے ہم اس وقت کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے اسے ہمیں بھون لینا ہے اور بیچ بیچ میں سے چمچ سے ہم مکس کرتے رہیں گے تو یہ دس منٹ ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے بلکل ٹاماتر پیاس سوفٹ ہو چکے ہیں اور تیل بھی ہمارا الگ ہو چکا ہے اب ہم ڈال دیں گے جو دہی تھی آدھا کپ یہ ہم ڈال دیں گے فیٹ کر اور ایک چمچ بھونا ہوا سیرا پورڈر چھوٹا چمچ کالی میریج کا پورڈر اور ڈال کر ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ مسالے دہی اچھے سے بھون جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے اچھی طرح سے یہاں بھون لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے بھیجے کو آپ نے دیکھا کتنا کلین ہو گیا ہے بلکل اس کی نسے ہی نکل گئی ہے اور اسے موٹا موٹا ہم نے چاپ کر لیا ہے بہت باریک ہمیں چاپ نہیں کرنا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کر گھرم مسالہ پورڈر اب بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہمیں مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں ہلکے ہاتھوں سے اسے بہت باریک ہمیں نہیں کرنا ہے بھرجی جیسا یا پھر کیمے کی طرح ہمیں نہیں تیار کرنا ہے موٹے موٹے چمس رہے کھانے میں لگے ہاں بھیجا ہم کھا رہے ہیں تو اس طرح ہم نے رکھنا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں تاکہ مسالے کوٹ ہو جائے تو یہاں مسالے اچھے سے مکس ہو گئے تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے مجھے نمک کم لگ رہا ہے تو آپ بھی ڈال سکتے ہو چک کر کے اور ہری میرچوں کو جو ہم نے چاپ کیا تھا اس وقت ڈال دیں ادرک کو جو ہم نے باریک لمبائی میں کٹا تھا وہ ڈال دیں پودینہ ہرہ دھنیا خوب سارا اس میں جاتا ہے یہ ہم ڈال دیں گے اور یہاں پر میں ڈال دیں گے ایک چمچ لیمبو کا جوز اگر آپ کو کھٹا پرفیکٹ لگے تو آپ نہ ڈالیں اسکیپ کر دیں کیونکہ میری دہی میٹھی تھی تو کھٹا مجھے کم لگا تو میں ڈال رہی ہوں آپ کی دہی کھٹی ہو تو بلکل اس میں لیمبو کا رس نہ ڈالیں اب اس میں جائے گا آدھا کپ پانی اور پھر بلکل ہلکے ہاتھوں سے ایک مردوہ اور میکس کر لیں اور اسے ہم کور کر دیں گے بلکل باریک آج پر ہم نے تقریباً دس منٹ کی لیے کوک کر لینا ہے تو چلیے آپ چیک کر لیتے ہیں دس منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بیجا مسالہ فرائی ہمارا تیار ہو چکا ہے بڑی ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی اچھے آپ دیکھ سکتے اس کے پیسز بلکل اس طرح بڑے بڑے ہیں جس طرح ہم نے کر رہا ہے بلکل باریک آپ نے چوپ نہیں کرنا ہے دیکھیں کتنے اچھے اور مزیدار سے اس کے بلکل اس مل ختم ہو چکی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو میں امید کرتی ہوں یہ رسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو آپ نے اسے گرم گرم روٹی کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ تو بڑے ہی مزے کی لگتے ہیں یا نان لے لیں نرم پاؤں لے لیں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اسے انجوائے کر سکتے ہیں بڑے ہی مزے کی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ رسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ اسے خوب سارا شیئر کیجئے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار رسپی کے ساتھ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں ایک مرتبہ فیل سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک بات تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ